ہم کسی سڑک پر وہاں چلا رہے ہیں تو گتی سیما کے بھی نیم رہیں گے اس کے علاوہ کس طرح سے کون سے لیند میں گھاڑی چلانی ہے وہ بھی نیم رہیں گے اور اسی کے ساتھ میں ہم کو اپنے سفر کو تیہ کرنا ہوگا سکول، کالیج یا پھر ورکنگ کلچر بلی ہی وہ بزنس ہو یا پھر جوب ہو ہر ایک جگہ ان نیموں کی استطیعہ ساتھ میں رہنے والی ہوتی ہے اسی سانچے کے ساتھ میں ویکتی کو کامکاج کرنا ہوتا ہے اسی کے ساتھ میں خود کو ڈلنا بھی ہوتا ہے کیا پہناوا ہے کس طرح کی شالینتہ کے ساتھ میں چلنا ہے ورک کلچر کیا ہے ان سب کو اپناتے ہوئے ہی ویکتی خود کو آگے بڑھاتا ہے اب یہاں پر نیم کو انوشاشن کے ساتھ میں بھی جھوڑا جا سکتا ہے وہ ہی پرکریہ جب جیون یاترہ میں ویکتی وشیش کے سامدے نکل کر آتی ہے تو اس کے سوہم کی نیم کیا ہے وہ نیم یعنی نیت استطیوں کے ساتھ میں چل رہے ہیں تو ویکتی انوشاشت ہوتا چلا جاتا ہے اور انوشاشن پر شاشن کابز کرتا ہوا انتتو گتوہ سپلتا کی طرف ہی جانے والا ہوتا ہے اب سنگھرش کتنے ہی آئے کتنی ہی بادھائیں آئے پرنتو ان نیموں کو توڑا یعنی ویکتی نے سوہمد نہیں تو وہ بہتری کیا اور جاتا ہے سڑک بلکل کھالی ہے وہاں چل رہا ہے گتی سیما بڑھائی جا سکتی پرنتو وہاں سپیڈ لیمٹ ہے اور وہ دماغ میں ہے تو ویکتی وہاں گلتی کرنے والا نہیں ہوتا ٹھیک اسی طرح سے ہم نے اپنے روٹین کو بلانڈ اپروچ کے ساتھ میں دیکھا اسی کے روپانترت کرم میں کاریر کی شروعات کی وہ جو عوستہ ہے ویکتی کو پوری طریقے سے ایک آگ گرچت بھی کرتی ہے جو وہ جیون میں چاہتا ہے اس وار بڑھانے والے بھی ہوتی ہے پرنتو وہیں نیم ٹوٹتے چلے جائیں کہ آج صبح اتنے بجے اٹھ رہے ہیں کل کسی اور سمیں اٹھ رہے ہیں پرسوں تو بہت عدق دیری ہو گئی اس کے اگلے دن تناو رہے جلدی اٹھے اور پھر سے کام کاج کی اور چلے گئے جب اس پرکریہ کے ساتھ میں ویکتی نیموں کی روپ ریکھا کے ساتھ میں نہیں چلتا وہ خود کے لئے کئی بار دویدھاؤں کے سروں کو اپنے ساتھ میں لے کر چلتا چلا جاتا ہے اسی وجہ سے ہم جہاں بھی ہوں جس بھی سرے کے ساتھ میں ہوں اس پشت طور پر خود کو اسے کے پروچ میں ضرور ڈھالنے والے ہوں وہی نیم جو سوائم کے لئے ہم بناتے ہیں اسے پلے ہی شرطیں لاغو سمجھ لیجئے انتتوکت واسفلتا ایمہم سمپننتا کی اور ہی بیکتی کو لے کر جانے والی ہوتی ہے بیرال ان ساری ہی چرچاؤں کے بعد اور ساتھ ہم آپ کے سمکش سترہ نومبر دوہزار تئیس کا دینک راشی فل لے کر اوپستت ہوئے ہیں چندرمہ دھنو راشی اسثان میں پوروہ شادہ نقشتری استتیاں ہیں شکروار تو وہیں کارتیک ماس شکل پکش چلائیمان ہے اور ہم دینک راشی فل کی چرچہ کرتے ہیں میش راشی کے ساتھ میں دیکھیں بھاگ یہ کا سا یوگ آج ویعاپارک جیون میں بنا ہوا ہے اس کے بھوتے بڑے نردائیں لیے جا سکتے ہیں نوم بھاوست چندرمہ ہے پوزیٹیویٹی ایوالو ہوتی چلے جا رہی ہے یاتراؤں سے سمبندت کامکاج بہت شاندار سفلتہ آپ کو دینے والے ہو سکتے ہیں کریٹیو فیلڈ سپیسیفک میں جس ڈیبلپمنٹ کی اور آپ چلنا چاہ رہے تھے اس میں بھی بہتر سے بہتر گنجائش یہاں پر مسکولر پین تتھا نیتر سمبندی جو بیکار ہوتے ہیں ان سے سابدان رہنے کا پڑھتنی کیجئے گا ویدیش سمبندکاریوں میں آپ کی تیزی اور آپ کے لیے ارثو پارجن کی گتیویدیوں میں بہتری دیکھتے ہی بنتی ہے اس میں کوئی بھی اتار چڑھاؤ کے کندر بندو ستھاپت نہیں ہے سپسٹتہ اس بات کی بھی رکھئے گا کہ میٹل سمبندی کامگاج آپ کے لیے پوزیٹیو میزرز لے کر آ رہا ہے ہم پڑھتے ہیں برشب راشے کی اور ریسرچ سمبندی کامگاج ڈیٹا سائنسز اینیلیٹکس ان شیطروں کے ساتھ میں آپ کے لیے ایک ڈیفنیٹ اپروچ میں پوزیٹیویٹی ہے وہ ہی کمیونیکیشن میں ریاکٹیو ہونے سے بچیے گا نیرنائک موقعوں پر آتما وشواس میں جو وردھے کی کمی ہے ایسی افستاؤں میں ہم کسی بڑے نیرنے کی اور جانے سے ابھی توڑا سا خود کو روکیں سٹاک مارکٹ سمبندی کامگاج میں کسی بھی سرے کی جلدباجی کو اپنے ساتھ رکھنا آج سب تہا کے انتم سرے میں بلکل بھی ٹھیک نہیں یہاں جو ریل اسٹیٹ سمبندی کامگاج ہے یا جو بھی ایسے کامگاج کی استطیعہ ہیں جہاں پر ویکتی ویشیش کو گڑناوں کے ساتھ میں چلنا ہوتا ہے اور لمبی دوری کی سوچ کو رکھنا ہوتا ہے وہاں پر کسی ویکتی ویشیش کی باتوں میں آگر آپ نیرنے لینے والے ملکل بھی نہیں رہیں وہیں پاریوارک جنوں کے ساتھ نیرنطر سمباد کوشل بنا کر رکھنے کا اپرہت میں ضرور کیجئے گا وہیں میتھن راشی یہاں ویعاپارک جیون میں آپ کے لئے وردی کے تتو ویشیش بہت کیہرائی سے جڑے ہو ہیں گرہست پکش کا سہیوگ آپ کے ساتھ بنا رہے گا پرابندن سمبندھی کامکاج میں جو دھنا گمن کے ستتیہیں آپ لمبے سمیں سے نہیں دیکھ پا رہے تھے اب وہاں پر بھی بیٹرمنٹ کے پروسس ہیں آپ کے سامنے اپنے روٹین میں فلیکسیبل رہنے کی پوری پوری کوشش کریں سیچویشنل بیسز پر جتنا آپ آویر ہیں اتنہ ہی بیٹرمنٹ خود کے لئے آپ یہاں لے کر آنے والے رہیں گے باگ کے سیوگ اس طرح پر ہے جیسا آپ چاہتے ہیں اسی وجہ سے تھوڑا سا سانس اپنے ساتھ میں ضرور رکھئے گا یہاں ماتابتہ کے ساتھ میں سموات کوشل بنا رہے گا جو گھبرہات لمبے سمجھے تھی وہ ہٹ رہی ہے کوئی میٹنگ کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کی پولیشن دیکھتے ہی بنتی ہے کول دیکھ پرتبیم بھی جڑے رہنے والے ہوں گے یہاں جو بھی محانو بھا سویم کو کسی نئے کاررے کے ساتھ مجھوڑنی کی استطیوں میں ہے تھوڑا سا یہاں دھیم اپن رکھنے کا پریتن ضرور کیجئے گا چھوٹی چھوٹی یاتراؤں سے سمبندت کام کاج میں پکشہاوی ہو سکتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کس حساب سے کر رہے ہیں مول منطر اس بات کے ساتھ بنا رہے کہ ہم بہاں سے کوئی بھی disturbances دیکھنے والے بلکل بھی نہیں رہے حالان کی یہاں آپ کے communication میں reactive measures نکل کر آ سکتے ہیں اس ایک عوستہ سے خود کو سابدھان رکھنے کی ضرورت رہے گی سنگ راشی stock market سمبندی کام کاج positivity کو evolve کر چل رہے ہیں جو کار لمبے سمیں سے اٹکاب کی عورت ہے وہ پنہ ہے آپ کے لئے تبرتہ نکل کر آتی چلی جا رہی ہے سربانگین لاب کی استطیو میں بردی ہے عدیات طور پر جو اجاز آپ سوہیم کے لئے یہاں وشواس کے صوروپ میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی گتمان ہوتی چلی جائے گی اس سمیں میں ایک آنت اور دھیان کی پرکریہوں کے ساتھ میں جیون یاترہ کو ضرور جوڑیے گا من کے بھیتر کا جو نشچل پرواہ جو جوڑنے جوڑنا چاہتے ہیں ان کے لئے دوپہر کے بعد کا سمیں خود کو ایکزیکیوشن کی طرف لے کر جانے کے لئے آزا اتینت مدھر کہا جائے گا کنیا راشی کسی بھی طریقے کی بیسل سویر کی اپروچ سے خود کو دور رکھنے کی ضرورت ہے وہ ہی پر ہردائی سمبندی پرہتنے کرنا چاہیے کریئر کے پروسپیکٹ میں کوئی بھی ڈیسیزن یہاں ایک instant measures میں نکل کر آرہا ہے تو وہاں پر بھی تھوڑا سا روک کر چلنا آپ کے لئے بہتر رہے گا وہ گروہ ہست پکش ہو یا پھر سمتان پکش ان کی باتوں کو سننا سمجھائش کے ساتھ میں آگے بڑھنا اور پھر ہی اپنے نرنے کی پرکریہوں کو وہاں لے کر چلا یہ آپ کے لئے عطیب آوشک کرم کہا جائے گا جس میں کوئی بھی اور سروکار کے ساتھ آپ کو چلنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پرانے متروں کے ساتھ جو ملکات ہو رہی ہے تیوہار کے سمجھے کے ساتھ چلتے میں کوئی بھی مہتوپوڑ نرنے ان کے دوارہ سامنے رکھا جا رہا ہے تورت یتی سے اپنا جا سکتا ہے تولہ راشی آپ کے لئے یہاں نوکری پیش جیبن میں نیا پن نکل کر آتا چلا جا رہا ہے بھاگ گے کا سیوگ وہی سے رہے گا آپ جو خیم بھرے نرنے کی طرف جا رہے ہیں پر انتو گھر سکشہ سمبندی کسی بھے نرنے کی اور آپ کو گتیمان ہونا ہے گھر پریبار کا سہی یوگ بنا ہوا ہے وہی مائیگرین سے سمبند سمسیا لمبے سموے سے ستا رہی تو ٹریٹمنٹ جائیے گا اس کو اور ادھ بڑھا بہ دینے سے آپ کو بچنا چاہیے مات پتا کے ساتھ میں سکارات مقص تر کی گنجائش وں بردی بردی ہے نوکری پیشہ جیون میں دویتی بھا بست چندرمہ کی وجہ سے انشاشت بھی رہیں کہاں کیا کہنا ہے اس بات کا بشیش کیال رکھیں کہیں ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے زبردستی کے واد جو بنی رہے گی اور وہ ہی آپ کو ایک الگ سیٹلمنٹ کے بیس کی طرف لے کر چلتی چلی جا رہی ہے حالان کہ یہاں پر جو آپ کسی بھی ایکٹیویٹی کے بھرپور سرے کے ساتھ میں بردی ہے کسی بھی انٹرویو کی طرف یعنی آپ جا رہے ہیں تو پوزیٹیویٹی کا ایک الگ لیول اسٹیبلش کر آپ آگے بڑھنے والے ہوں گے فلیکسیبل رہیے گا اپنے روٹین کے ساتھ میں پورے طریقے سے اور وہیں گرہست پکشو یا مطروں کے ساتھ میں جڑا ہو کوئی بھی اسطر وہاں سے کام کاج کی یدی گنجائش نکل کر آتی ہے تو اپنی جیون یاطرہ کو پوری پوری اوڑجہ دیتے ہوئے آپ آگے بڑھنے کا پرہتن کرتے چلے جائیے گا اور وہیں سے بہتری کے پردیمان بھی سمکش کا پرہتن کرتے چلے جانا ہے مریص پتی بردان راشی کے مہان بھاو کے لیے یہاں جو بھاگ کے سی یوگ ہے وہ بھی ایک ٹھیک سطر کے اوپر بنا ہوا ہے شنیدیو کی راشی پردان استطیع اینی مکر راشی تو آپ یہ دیکھئے گا کہ خرچوں کی ایڈکتہ آپ کے ساتھ میں لگاتار چل رہی ہے اس میں کہیں گھبرہت رکھنے کی آبشکتہ نہیں ہے کیونکہ وہ رہیں گے لگاتار ساتھ میں فرسٹریٹ ہونے سے بچیے گا چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ تھوڑا سا اگنورنس کا بیس اپنانے کے ضرورت ہے کریئر کے کو بڑے ہی دھیمی پن کے ساتھ میں بڑھانے کا پریت نہ کرتے چلے جانا چاہیے مگر راشی کے مہان بھاو کے لیے یہاں سنبندوں میں کچھ الگ سوگات سامنے نکل کر آ سکتے جس آپ کو آوشکتہ لمبے سمیسے تھی شنیدیو کی مول ترکان کم راشی اتنے کیجئے گا یہاں آپ کے لئے بھاگی کا سیوک اس اسطر پر ہے جیسا آپ چاہتے ہیں جو خیم بھرے نرنے سواغت یوگی رہیں گے سٹاک مارکٹ میں آپ کو کوئی بھی روٹیشن کے ویسس کو لے کرانا ہے تو اب رکھنے اور گھبرہ ہٹ رکھنے کی آوش بھلکل بھی نہیں ہے کم راشی کے مہان بھاو کو چاہیے کہ آپ یہاں من کے بھیتر جو سکون کی عوست پرابت کر چکے ہیں اس کے ساتھ چلیے گا زبردستی کی ویگرطہ میں آنے کی ضرورت بلکل بھی جائیے گا آٹوموبائل تتھا منفیکچرنگ سمبندی کام کاج ایک الگ لیول کی پوزیٹیوٹی آپ کے سامنے اسٹیبلش کر رہے ہیں مین راشی اچھا شکتی کا بھاو دور دور تک بھی نہیں ہے آپ ایک الگ پوزیٹیوٹی کے ساتھ میں آگے بٹ رہے ہیں مان سکھ 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 یہاں پر دان پڑھنے کی ویوستہوں کے ساتھ میں جیون یاترہ کو ضرور لے کر چلیں گھومنے پھرنے گئے ہیں تو یہاں آپ سواستہ کا وشیش طور پر خیال رکھئے جو بھی پرو ایکٹیو رہ کر ہم اپنی لئے ٹریٹمنٹ آدھی لے سکتے ہیں یا جو بھی پروکوشن کے ویسس کے اوپر میڈیسن کیری کرنی ہوتی ہے کوئی مہتوپون میٹنگ آلی کی طرف جا رہے ہیں ایسیسری ساتھ میں ہے نہیں ہے پینی نگاہ سے وہ چیک ہوتا چلا جائے آدھی آبشک بندو اس استدھی کے ساتھ میں کہا جائے گا اس بات کی سپشت تابعا اپنے ساتھ آپ ضرور رکھئے گا تو یہ تھا سترہ نومبر دوہزار تیس کا دینک راشفل ہم ایسے ہی چڑ جاؤں کے ساتھ تو پست ہونے کا پریت نہ کرتے رہیں گے دھنیواد اممکوٹی شہر آبھار